میں دکھتے ہیں مردی میں بس طرح لڑنی ہوں میں اپنی بھی ایک مانگر خان نہیں ہوں گھر چھوڑ کر کیوں آئیں نہیں گھر ہے گھرنا ماں پر آئے گھرنا پراہ ان کا والد کدھر ہے ان کا والد نہیں ہے اس نے دوسری شادی کر لی نشہ کون سا کرتی ہیں میں نشہ نہیں کرتی یہ دونوں لڑ رہے ہیں آخر کیوں لڑ رہے ہیں وجہ کیا اتنی گرمی پڑ رہی ہے شدت کی دھوپ ہے اور آپ دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے میں دکھتے ہیں مردی بس طرح لڑنی ہوں میں پڑی بھی ایک مانگر خان نہیں ہوں آپ دبل دبل کر رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں دونوں بیٹھے ہیں کہاں سے آئی ہو آپ میں ادھر ہی رہتی ہیں میرا گھوی سے کوئی نہیں میں کہل نہیں ہوں آپ کہاں سے آئی ہو میں پیچھے شکر گھر دی ہیں شکر گھر سے خیر سے آئی ہو یہاں پر میں بچہ کس کے آئی ہے چھوٹا سبت یہ دوتر ہے میرا دوتر ہے مانگتی ہو یہاں پر دوترہ لے کے کہاں جاؤں اس سے کہاں شور کے آئی ہوں بیٹھا کہاں سے نام کیا ہے بول لیتے ہو دوترہ یہ پکی بات ہے ہاں دوترہ ہے میری بچی فوت ہو گئی بچی فوت ہو گئی ہے یہ دوترے کو لے کر آئی ہے آپ ان کے ساتھ چھوڑ دو مجھ سے بات کرو یہ واقعی دوتر ہے آپ کیونکہ یہاں پر بچے کافی اغواہ کر کے لے میرا دوتر ہے میری بیٹھی فوت ہو گیا تارا میڈیا لے اگر میری کونوں سے آنا لگا آگے لے گئے کہاں خیق نہیں کرتا انہوں نے میرا ان کا والد کدر ہے ان کا والد نہیں ہے اس نے دوسری شادی کر لی اچھا یعنی کہ باپ نے دوسری شادی کی ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ فوت ہو گئی اور یہ اب آپ کے پاس میرے پاس کتنے بچے کتنے دوتر ہیں اور آپ کے اب کتنے بچے ایک دوتر ہیں ایک دوتر ہیں آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں میری انویسٹیگیشن تو کریں گے نا زائر سی بات ہاں جی بات ابھی ہم نے کل دو دن پر ایک میری کچھ پروگرام کیا تھا اور وہ بچہ غواہ کر کے لائے میری ایک بیٹی ہو رہا وہ بیانوالی ہے بس میں گھر ہو بکھا رہا میرا کار نہیں ہے گھر گھر چھوڑ کر کیوں ہے نہیں گھر ہے گھر جائیں گھر گھر نکال دیا آپ کو نکال دیا بس ناظرین یہاں پہ کتنے کیس ہوتے ہیں ابھی دو دن پہلے ایک پروگرام میں نے کیا تھا جو ساٹھ سالہ خاتون نے تین سال کی بچی اٹھائی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو میں نے پیدا کیا لیکن جب وہ پروگرام چلا اور وہ وائرل ہوا ان کی اصل فیملی آگئی یہاں پر دربار پر اپنی بچی کو ڈونڈنے اور وہ یہ کہنے لگی کہ یہ بچی جو ہے یہ ہسپیٹل سے اغواہ کر کے لائی ہے یہ خاتون تو نہ جانے یہاں پہ کتنے بھی بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچے اٹھا کے لائے جاتے ہیں ان کے ذریعے وہ بھیک مانگتے ہیں تو اس لیے اس عورت سے بھی انویسٹیگیشن کر رہا تھا تھوڑی سی کہ آخر یہ بچہ کون ہے اس کا اپنا ہے یا نہیں ہے وہ کہہ رہے دوتا میرا میرا اپنا خون میرے بچی کا بچہ ہے کسی کا نمبر ہے آپ کوئی خاندان میں یا تیچھے کوئی موبائل نمبر ہو نہیں آپ کے پاس موبائل بھی ہے میرے بچے دکھائیں درہا یہ کیا کیا نشہ کیا کا کرتی ہیں نشہ کوئی نہیں ہے یہ سادہ سگرٹ پیتے ہیں دکھائیں درہ میری بچی ہے یہ دیکھو نمبر ہے میری بچی کا بچی تو فوت ہو گئی چھوٹی کا چھوٹی کا بیٹی ہے اچھا اس کا نام کیا ہے آپ کے بچے کا میرے بیٹے کا نام فیزان فیزان اور آپ کا کیا نام ہے میرے نام شہناز 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 آپ نے اپنے ہاتھ پر کٹ کیوں مارے میں یہ میرے 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 گھر کیا میرے میرے گھر کا محاملہ نشہ کون سا کرتی ہیں میں نشہ نہیں کرتی نہیں سگرٹ وغیرہ پیتی ہیں سگرٹ پیتی ہوں یہ بات تو کروانے ہیں در اپنا ریٹی کا میری بات کروانے در ہمیں تھوڑا سا میں پوچھ لیں اگر یہ بچہ ہے اور کان سے پوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں یہ ملائے نمبر پوڑی سی میں انویسٹیگیشن کر لوں یہ ضروری ہے علیہ کے یہ کام پولیس پولیس کا ہے میں پولیس بلالوں پھر اپنے راسکہ تھا کیا پولیس بلالوں نہیں پھرسی بلالیں میں پھر پھرسی بات بچہ کون میرا پنا بچہ آپ نے راش کیوں کٹھا کی راش کٹھا کی رش تو وہ خود لگ جاتے تو بات کر لیں کوئی آدمی کا نمبر ہے آپ کے جاننے والا رشتدار میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے میرے گھر چلیں گا میرے گھر چلیں گا شاید آپ کو گھر بھی بلائیں باپس ہو میرے بچی ابھی چھوٹی بچی لہور باپ بی لہور والے پر آنے آپ کو گھر کیوں نہیں آپ اپنے دو ترے کم آتی ہوں کم آتی ہوں بچہ چھوٹا اس کو نہیں رکھتے اس کو بھی نہیں رکھتے اس کا دودھ بغیرہ لانا پڑتا اس لیے اس کو بھی نہیں رکھ 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 نمبر کسی آدمی رشتدار نکال 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 مجھے مجھے کیا رشت کم جائیں یہ ملا یہ نمبر ملا یہ سب سے اوپر اک، ان کے میں کُی کئی ک بعد رکھ کھانا ہیں مال نمبر ملا رہا ہوں ابھی مال سو estiver اور سو سموس جس صحیح مال سو سموس کیا نام کی ہے جس کو میں خون کرنے لگا ہماری دی ہے کیا نام ہے انتا ان کا نام ہے ناجش ناجش اور آپ کی کیا لگتی ہے میری بیٹی چھوٹی بیٹی ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے خبر آئے نا میری پاتھ کروا رہے آہ اس کی ان کی بیٹی کو جو ہے نا کال کر رہا ہوں اور یہ خود بات کرے گی پہلے مرات کے مالیں کو نہیں ہے کہ اس سے نکال کر دے گا اور اس بچے کا کیا نام بتایا گا خرا یہ کال ہالو اللہ ہے یہ تو آدمی نام ہے اب میں یہ جاناں چاہتے ہیں میں گوریا نے کیا تھا 쉬پون تو کون ہیں بطر میں گوریا نے کیا تھا ہی فون کریں تو کون ہے ہے نمبر ہے نمبر کوئی غوری ملا دیا نمبر ہو رہا ہے بھائی جان کون بات کر رہے ہیں آپ شابر بھائی جان اچھا یہ خاتون نے نمبر ملایا یہ گڑیا کا نمبر ہے ان کی بیٹی کا آپ جانتی ہیں نازش کو نازش کو جانتے ہیں آپ نہیں بھائی جان چلیں بھائی جان یہ نمبر تو غلط ملایا آپ نے دربار کے باہر ایسے کافی عورتیں اور خواتین بیٹھی ہوتی ہیں جو کہ بچے لے کر وہاں پر فٹپاد پر بیٹھ کے ان سے بھیک منگواتے ہیں تو کیا پتہ ہو اس کی بیک سیٹ پر تصویر کیا ہوتی ہے کیا بچے ان کے اپنے ہوتے ہیں یا بچے آغوا کر کے اٹھا کر لا کر اس سے بھیک منگواتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو خاتون یہاں پر آتی ہے گھر چھوڑ کر یا کہیں سے بھی آتی ہے تو پولیس کو چاہیے جو متلکہ تھانے ساتھ لگتے ہیں داتا صاحب تھانا بھی لگتا ہے ساتھ بھاٹی گیڑ بھی لگتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ جو بھی خاتون یہاں پر آئے ان کے ساتھ بچے ہو تو اس خاتون کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرے کہ وہ بچہ آخر ان کے کیا لگتا ہے اور کہاں سے آیا وہ بچہ تو ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی پروگرام کیے ہیں لیکن اصل میں بات کچھ اور آجاتی ہے کہ ان کی اصل فیملی آجاتی کہ بھائی یہ بچے تو ہمارے ہیں یہ خاتون کون ہیں تو اس طرح کہ ہم نے کافی پروگرام بھی کیا اور ان فیملیوں سے بچے بھی ملوائے ہیں تو یہ پروگرام دکھانے کا بھی مقصد یہی تھا مجھے دیجیگا اجازت اللہ حافظ